اسلام علیکم ناظرین ہوالے سے یعنی کینسر کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کونسی ایسی علامات ہیں کہ اگر وہ جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں کسی کینسر سپیشلس سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بریسٹ کینسر جس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو جرنل علامات ہوتی ہیں کیونکہ سرجری یا میڈیسن یا گائنی کے حوالے سے لوگ بہت اویر ہوتے ہیں لیکن کینسر کے حوالے سے ابھی بھی ہمارے ملک میں اویرنس نہیں ہے تو یہ بتائیے گا کہ کونسی ایسی علامات ہیں جو اگر ظاہر ہو جائیں تو ہمیں کینسر کے حوالے سے سوچنا چاہیے بلکل تینکیو بیرے مچ کہ آپ نے مجھے ریاں بلایا اسلام علیکم ناظرین بات یہ ہے کہ کینسر کا ڈیپینڈ کرتا ہے جسم کے کس حصے کے کینسر کے اوپر ہم فوکس کریں لیکن ان جینرل اگر عام طور پر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی گلٹی محسوس ہو جو بڑھنی شروع ہو جائے رنگ اپنا بدلے کوئی بلیڈنگ ہو وہاں سے یا انسان کا وزن گھٹنا شروع ہو جائے باوجود اس کے کہ اس کی غزہ نورمل ہے اور بھوک نورمل ہے لیکن وزن گھٹنا شروع ہو جائے بخار آنا تھنڈے پسینے اس کے ساتھ آنا جسم کے کسی حصے سے بلیڈنگ ہونا خانسی میں خون آنا یا پشاب کے رستے سے اگر خون آئے یا بڑے پشاب کے ساتھ اگر انسان کو خون آئے یہ چند میجر قسم کے علامات ہیں جن سے کہ انسان کو فوراں اس کو سیریسلی لینا چاہیے چونکنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے جا کے روجو کرنا چاہیے کہ مجھے یہ علامات ہیں اس بارے میں بتائیں ایسے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی گا کہ کیا وجوہات ہیں کیونکہ پہلے کسی زمانے میں کینسر کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ دیکھا بھی نہیں جاتا تھا اور شازو نادر سنا جاتا تھا کہ کینسر ہے لیکن آج اگر ہم تشریف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے یانگ بچے جوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ جو ہیں کینسر کا شکار ہو رہے ہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ کینسر بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں اس میں بڑا اچھا سوال کیا بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آج کل انویسٹیگیشنز بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہیں پہلے انسان کو اگر کوئی کینسر تھا بھی تو وہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا تھا ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سیٹی سکین ایم آرائی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنے عام اور ایزیل اویلی بل ہیں سرکاری ہسپتالوں میں بھی پرائیوٹ انسٹیوشنز میں بھی کہ اس سے فوراں جو ہے وہ چیز کو اس کی تحت تک جانا اور اس کو ڈائیگنوز کرنا آسان ہے نمبر ٹو آپ کے بات بلکل صحیح ہے کچھ ہماری غزائی جو ہیں چیزیں جن کے اندر ملاوٹ ہیں رنگوں کا استعمال پریزروٹیوز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اسی طرح انوائرمنٹل پولوشن بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس کے بارے میں دنیا میں بہت ریسرچ ہوئی اور پتا چلا کہ اس کی وجہ سے جو ہے کینسرز کا جو ہے زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے اٹومک انرجی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس طرح نمفوماز لکیمیاز کا زیادہ چانس ہوتا ہے اسی طرح جو کچھ چیزیں ہیں انفیکشنز جیسے ایچ آئی وی ہیپٹائٹس سی ہے ہیپٹائٹس بی ہے جس کے ساتھ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے ایچ آئی وی کے ساتھ جس کو ایڈز بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سی جسم کے حصوں کے کینسرز ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ملا جولہ سے آپ کہہ لیں کہ ہے لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ڈائیگنوسز بہت عام ہو گیا ہے اس لیے جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور نمبر ٹو آپ کے بات سے یہ ہے کہ فیکٹرز بھی کافی ہیں جن کے وجہ سے کینسر کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے باہر کے ممالک میں ایک چیز تھوڑی سی مختلف ہے چونکہ وہاں پہ کڑے آلے دل کی بیماریوں کو اور میدے کی بیماریوں پہ اتنا زیادہ انہوں نے کنٹرول کر لی ہے کہ لوگ جو پہلے ساٹھ یا پینسٹھ سال کی عمر میں دل کے دورے سے وفات پا جاتے تھے اب جو ہے وہ چونکہ دل کے ڈاکٹروں نے اس قدر دھوائیاں اور سٹینٹس آگئے ہیں جسے وہ خون کی نالیاں کھول دیتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی جو اسے ایج میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ کینسرز کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے تو جون جون انسان زیادہ دیر زندہ رہے گا تو اس کے اندر کینسر کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے ایسے رکھ سب یہ بتائی ہے جو آپ نے خوراک کی بات کی ہے کہ پریزرویٹیوز جو ہم استعمال کرتے ہیں کچھ کلرنگ ایجینٹس استعمال کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے مٹھائیوں کے دکانوں پر چلے جائیں یا جو سب سٹینڈرڈ جو آپ کے ایٹ ایٹیبلز کے آؤٹلیٹس ہوتے ہیں وہاں اگر آپ چلے جائیں مشروبات کو لے لیں جو آج کل کا موسم بھی ہے تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ نے فوڈ میں وہ آئیٹمز استعمال کرنے ہیں جو کہ فوڈ گریٹس ہوں لیکن انفرشنیٹلی وہ مہنگے ہیں تو اس لیے ہم دوسرے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوڈ گریٹ کلرنگ ایجینٹس سیف ہیں یا کوئی بھی کلرنگ ایجینٹس جو ہے جو فوڈ آئیٹم میں استعمال کرنے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہیں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں کچھ ہیں جو کوالٹی کے لحاظ سے ٹیسٹڈ چیزیں ہیں جن کیمیکل سے کلر جب آتا ہے وہ اتنا ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں انسانی جسم کے لیے لیکن کئی سستے جو کلرنگ ایجینٹس ہیں جن کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ حکومت کا نہ کسی اور کا تو وہ جب وہ ایک انسان جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ تو اس نے وقتی طور پر وہ رنگ ڈال دیا تاکہ اپنے شربت کو یا پروڈکٹ کو ٹھوڑا اٹریکٹیو منا دیا لیکن وقتی طور پر تو اس نے اپنا گول اچیف کر لیا جو اس کو استعمال کرنے جو کھانے والا شخص ہے وہ ان دے لانگ رن اس کی کاسٹ پی کرتا ہے اسی طرح جوان کے اندر جو ہے انہوں نے کلرنگ پروڈکٹ کو اوپر بہت ذرا کنٹرول کیا ان کے وہاں گیسٹرک میرے کینسر بہت تھا انہوں نے بہت ریسرچ کی پتہ چلا جی کھانے کے اندر پریزروٹیوز اور کلرنگ مٹیرل جو تھے وہ اس سے لنکڈ تھے انہوں نے اس کی جا کے جڑ میں اس کے کیمیکل سٹرکچر کے اوپر بہت ریسرچ کی اور انہوں نے اس کو پریزروٹیوز من کر دیا انہوں نے کہا کہ جو کھانا ہے جو چیز ہے پروڈکٹ ہے وہ ٹنز میں آ گیا ہے پریزروٹیوز کم ہو گئے نمبر ٹو جو کلرنگ ایجنٹس تھے انہوں نے فیکٹری لیبل پہ جا کے منفیکشنگ یونٹس میں اس کو کنٹرول کیا تو ان کے ہاں میدے کے کینسر کا جو ہے وہ کم ہو گیا اسی طرح ہمارے ہاں ان فورچنیٹلی ان چیزوں پہ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کیا جاتا تو جب پرابلم ہو جاتی ہے تب تو سب پریشان ہیں انسان بھی اور جو مریض بھی اور لوانین بھی لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس انسان کو تو کینسر ہو گیا اگر ہم اس کو اگر ہماری جنریشن میں ہم نے اس کو نہ کنٹرول کیا تو ہماری آگے آنے والی نسنیں اس کی کاؤسٹ پر کریں گے جب تک ہم ان کو بچانے کے لیے اپنے ذہن کو اس طرح مادہ نہیں کریں گے بے خیال میں اس گول کو اچیف کرنا موشہ ہے اچھے دوکسر یہ بتائی گا آپ نے کہا کہ عمر کیونکہ ہماری کالٹی اف لائف بہتر ہو رہی ہے ہم علاج بہتر کر رہے ہیں اور ریزلٹ یہ ہے کہ ہمیں کینسر اور دوسرے امراض جو کہ بڑی عمر میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کیا جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف بڑے لوگوں میں ہی ہے یا بچوں کے اندر بھی بہت سارے کینسر ایسے ہیں جو دیفنیٹلی دیکھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کس عمر میں زیادہ نظر آتے ہیں بلکل صحیح کا میں اصل میں اندر خون کے کینسر کافی کامن ہیں لکیمیاس جن کو بولتے ہیں اسی طرح درمیانی عمر کے اندر جو ہے ٹیسٹیکولر کینسر جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے جو ہوتا ہے لیمفوماز بھی ہیں بڑی عمر کے اندر جا کے جیسے مردوں کے اندر پروسٹیٹ مسانے کا کینسر وہ کافی کامن ہیں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر لنگ کینسر کا کافی ہے اسی میں انوائنمنٹل پولوشن بھی ہے خواتین کے اندر اس طرح جو ہے بریسٹ کینسر جو ہے وہ چھاتی کا سرطان وہ بہت کامن ہے اسی طرح جو خواتین کے اندر اووری اور یوٹرس کے جو ہیں کینسر وہ بھی کامن ہیں جب اس سے آگے آپ چلے جائیں اور زیادہ عمر میں تو اس کے اندر جو ہے آپ کے اندر لکیمیاس اور لنگ فوماز پھر سے کامن ہو جاتے ہیں اس طرح مختلف عمر کے ہر ایج کے اپنے اپنے ہیں کہ رسک رسک جو ہے اس میں آ جاتے ہیں اچھے ایک چیز سے پہلے کہ ہم بریسٹ کینسر کو تفصیلی طور پر دیکھیں کیونکہ یقینی طور پر ہمارے ملک میں بھی اور اس وقت انٹرنیشنل سٹیڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ ایک لیڈنگ سرطان یہ کینسر ہے اس کا تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو کینسر ہیں یہ جدی پشتی چل رہے ہوتے ہیں فیملی کا کوئی حصہ ہے یا صرف یہ کہ ایک کو ہو گیا علاج کروایا تو اگلی نسل اس کی سیف ہوگی نہیں آپ نے اچھا ایسپیکٹ جا کر کیا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے جیسے بریسٹ کینسر کے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں بریسٹ کینسر اسوسییٹڈ جینز ہیں بی آر سی اے ون اور بی آر سی اے ٹو جینز یہ دو جینز ہیں جو جس فیملی کے اندر رہ کر رہے ہیں وہاں پہ کم عمر کی بچیوں کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اور ای ون بی آر سی اے ٹو جینز جو ہے وہ جب ہو تو اس فیملی کے مردوں میں بھی بریسٹ کینسر کامل ہے اس میں یہ ہے جو کامل چیز چونکہ یہ ٹیسٹ یہاں پہ ایزی لی اویلیبل نہیں ہے ان کے اندر جو مین ایمپورٹنٹ پیچر وہ یہ ہے کہ اگر پچیس یا تیس سال سے کم عمر یا تیس سال کی عمر میں کسی خاتون کو بریسٹ کینسر یا اووری کا کینسر ہے تو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں میجرد بہنیں ماں ہیں خالاؤں ان کے اوپر ذرا کڑی سکریننگ کرنی چاہیے کیونکہ ان فیملیز کے اندر یہ جین رن کر رہا ہوتا ہے اس میں جرمنی کے اندر یورپ میں کچھ ریسرچ ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ جن فیملیز کے اندر آپس میں شادیاں ہوئی ہی ہیں جیسے فرسٹ کزنز کے اندر قریبی رشتہ داروں میں جب شادیاں ہوئیں تو وہ جینز جو تھے وہ انہی فیملیز کے اندر ان کی میوٹیشنز ہوئیں اور وہ ٹرانسمنٹ ہوئے تو ایسی سیچویشن کے اندر جو ہے وہ کینسر کا ہونا کا چانس زیادہ ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایک انڈیکس پیشنٹ ایسا نظر آئے تو اس سے جو ریلیٹڈ بیٹیاں بہنیں خالائیں ان کو جو ہے کلوس سکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ان کے اندر ڈائیگنوزس کوئی بنے تو پھر ایج اپروپریٹ عمر کے مطابق ان کی سکریننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ اس فیملی کو جو ایک کینسر بعد میں ہونا ہے اس پیشنٹ کو یا اس کی بہن کو وہ آپ پہلے ان کو باور کرا دیں تاکہ وہ کوئی پرکوشنز لیے سکنگ نصر یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ بریسٹ کینسر کی ہم بات چیتہ اپنے سٹارٹ کی ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں یا اپنے ملک کے حوالے سے یا صوبے کی بات کرتے ہیں تو کیا پرسنٹیج ہے اور کونسی عمر ایسی ہے جس میں جا کے یہ جو بریسٹ کینسر کا مرض ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے میرے جو یہاں کام کیا ہے میں نے فیل کیا ہے کہ چالیس سے لے کے پچپن سال کی عمر کے اندر میرے پاس زارہ تر لوگ آئے ہیں جن کو بریسٹ کینسر کے سمٹمز بھی ہیں اور ڈائگنوسز بھی بنا آئے ہیں اس سے کم عمر کے پیشنٹس کے اندر بریسٹ کینسر ہونا تھوڑا سا کم ہے انلیس کہ وہ جو ہیں کوئی فیملی جیسے آپ نے بتائے کوئی ہیڈرٹری ہسٹری ہو یا کوئی اور کانٹرسیپٹیز جو ہرمونز کا ایکسپوزر ہو اس میں لیکن مور اور لیسس جو ہے نا پچاس کے اردگرد کی ایج میں کینسر کافی کامن ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے اور جو ہے ڈائگنوسز بھی کیا جاتا ہے